اسلام علیکم میرا نام اسمہ حفیظ ہے اور آج میرے ساتھ نفیصہ وحید ہے کراچی سے آپ ایڈوکیشنسٹ ہیں اور آج میں فرس ٹائم ہی آپ سے مل رہی ہوں بہت بہت شکریہ نفیصہ آپ نے ٹائم دیا تینکیو سو مچ تو آج ہم آپ کے بارے میں جانیں گے آپ کی لائف شرنی کے بارے میں جانیں گے اور آج ہم تھوڑا سا ایڈوکیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ نے مجھے ٹائم دیا آپ کا بہت 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 اور آپ اپنا اپنا انٹردکشن کرواتے ہیں پہلے مجھے ٹائم ہے شروع سپрос ٹائم دیا پکہ بدنا یہ ہو تو آپ نے جو ڈیوڑا کے پہلے میں جان民 جان آپ کے پہلے کے پاہ کاری ہے میں نے ب bumpyét میں ہوں میں نے مجھے ٹائم دیا پہلل ہے جو پر نما دلگ چیمر پہلے میرے خر你看 گے منچ پرنے والام اور پہلے والوں کا تریجل چیمہ جو کی جان Flying کرنے والے حیران ش Käadedbrن стороны جو پہلے کرنے والا ساMIN نیوکی موسیقا 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 ٹوٹل ٹائم میرا تقریباً ایک ٹو ٹنیئرز کا بارتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اچھے بھی چھوٹے ہوں گے جب آپ نے سٹارٹ کیا ہوگا ہاں اشارل نہیں نہیں اشارل was like just two and a half years old اور پھر اس کو میں نے جلدی انرول کروا دیا اسکول میں پرنسپل نے کوپریٹ ہیا میرے ساتھ میں نے کہا کہ مجھے مشکل ہوتی ہے بچی کو چھوڑنے میں اور دیٹا میرا جب میں جواب پر کی ہی تب ہوا تو یہ ہے کہ عمتی الحمدللہ کر لیا ٹھیک ہو گیا تو آپ جب ٹیچنگ میں آئی تو آپ کے یہ آپ نے ہمارے کے زیادہ تر لوگ جائے وہ accidentally ٹیچنگ میں آ جاتے ہیں خود سے sometimes نہیں آتے یا تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور option نہیں مل رہی ہوتی تو اس لیے ٹیچنگ میں آ جاتے ہیں تو آپ کا کیا تھا آپ کو پہلے سے کہیں سے انسپائر تھی کہ آپ نے ٹیچر بننا آپ نے سوچا ہوا تھا کہ میں ٹیچنگ میں جانا ہے یا بس یہی option ملی تو آپ نے اس کو جائن کر لیا نہیں ہوا تو ایکسی ڈینجلی ہی لیکن میں سمجھتے ہوں کہ جب بھی کوئی کام کرے تو اس کو پورے دل سے کرے آدھے دل سے کرے تو ٹیچنگ میں آئی تو میں موسیقین موسیقین اس کا اپنے علیہ وقت بات صرف شائعہ لیکن آپ کو باتہ ہے پاکستان میں فرمائی بہت مجمل وقت شادی کرنا ہے روزوں نے بارمائے وقت شادی کرنا ہے اور وہ اس کے واقعی طرح یقعا قیلتا ہے اور سکتے ہیں لیکن پھر زائر ہے وہ بہتھا نہیں جا رہا تھا Isa Quran اور میں یاد قتل اور بہت طرف بہت طرف خریف کو خریف خریف اور جب میں نے اس میں جتنے بھی جتنے بھی جتنے بھی کچھ اسے اور دل سے کیے اور میں سمجھتی ہوں اسی وجہ سے پھر ترقی بھی ہوئی اسی وجہ سے وہاں جو سینیرز تھے کیونکہ آرمی کا جو کلچر ہے وہ بہت دسپلین ہے وہاں پہ بہت پروفیشنلزم ہے اور آن ڈیوٹی جو ہے جو جب آپ دوتے ہیں تو آپ سے پائی ہوتے ہیں چاہے آپ سکول میں ہو چاہے آپ تو بہت اچھا لگا بہت مزا آیا اور انجوی بہت کیا لن بھی بہت کیا ماشاءاللہ آپ کو میں اپنا ایک شیئر کروں کہ ہمارے 6 سپیمبر کے حوالے سے اور 14 اگست کے حوالے سے پلوٹس بن جاتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے تئیس مارچ کے تیوی پر دیکھی ہوں گے پلوٹس ہم نے ویسے پلوٹس یہاں بیٹھ کے چاند راک کو ایت سے ایک رات پہلے بیٹھ کے وہ پلوٹس کمپلیٹ کروائے کیونکہ ایت کے دوسرے دیسے دن کو بسپلے ہونا تھا تو like it was a very tough کیونکہ گھر پہ ایت بنا رہے ہیں بچے گھر پہ ہیں اور ممہ جو ہے وہ وہ بہتی ہیں وہاں بہتی ہیں وہاں ٹیچرز مہنڈیا لگا رہی ہیں سب کچ کر رہی ہیں اپنسپلز بہتی ہیں اچمز بہتی ہیں اور ہم وہاں پہ پاوج کے ساتھ کدم سے کدم ملا کے کام کرے تو it's not a half day job جو بھی اس میں آئے teachers are architect of future تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس میں آئے بہت سوٹ سمجھ گیا ہے یہ نہیں یہ پارٹ ٹائم جوگ ہے یا ہم گھر جلدی چلے جائیں گے کی کہ گھر بھی آپ جاتے ہیں گھر کو بھی دیکھ سکتے ہیں ٹائم بھی دے سکتے ہیں لیکن it's time consuming اور it needs full energy جی بلکل آپ نے صحیح کہا اور یہ بڑے مزے کہ آپ نے بات کی کہ ہم اس لیے نہ ٹیچنگ کریں کہ ہم جو ہے وہ جلدی گھر آجیں گے جب میں پڑھاتے کی تو سب زردہ تر ٹیچرز یہ کہتے تھے ہم نے ٹیچنگ اس لیے جوائن کی ہے کہ تاکہ دو بجے چھٹی ہو اور ہم جلدی گھر جائیں کیونکہ ہم نے گھر کے بھی کام کرنے ہیں اور بچے بھی دیکھنے ہیں تو پھر وہ پیشن نہیں رہتا ٹیچنگ کا وہ مقصد نہیں رہتا ٹھیک ہو گیا بلکل تو اچھا جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے as an English teacher جوائن کیا تو English تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے پورے پاکستان میں English English ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ہم نہیں بول پاتے اتنے سالوں کی ایڈوکیشن جو ہے وہ پیش ڈیز بھی کر لیتے ہیں ماسٹرز بھی کر لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں انگلیش کیوں نہیں بول پاتے حالانکہ انگلیش میڈیم سکولز میں بھی بڑھتے ہیں تو آپ نے جب انگلیش پڑھانی شروع کی تو آپ کیا سب سے بڑا چیلنج لگا بچوں کو پڑھاتے ہوئے چیلنج تو یہی کہ بھائی ہمارے جو ہارمی سکولز میں یہاں پہ زیادہ تر ڈیفرنٹ بائکگراؤنڈز کے بچے ہوتے ہیں لیکن پشکولز بھی ہوں گے پنجاب سکیوں گے کیونکہ پوستڈ بھی ہوتے ہیں اور پھر گند ایریاز میں آپ کو زیادہ تر جو ہے کپک اور پنجاب کے لوگی تو وہاں سے جب آئے ہوتے ہیں تو گھروں میں ہمیں جو زبانے بولی جاتے ہیں وہ یو جولی پنجابی پشتون پک سرائی کی اس طرح کے زبان کے بچے تو سب سے بڑا چیلنج ہوئی ہوتا ہے کہ ان کو آپ نے اردو ہی سکھانی ہے اور ان کو آپ نے انگلیش ہی سکھانی ہے تو دیکھنے بگیس چیلنج لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انمارمنٹ بنانا پڑتا ہے کچھوں کو انبولت کننا پڑتا ہے مجھے جب شروع میں کلاس دی گئی تھی کلاس پائی تو میرا ایکسپیرینس بھی کیچن کار نہیں تھا بس الحمدللہ شروع سے سکولنگ اچھی رہی ہے تو میں جب دے ہی تو میں نے دیمو تیسٹ خودی سے سائس اور انگلیش ہوت کیا تو ان کو میرا انگلیش کا دیمو تیس جاگا پسند آیا اور الحمدللہ مجھے کلاس پڑتا ہے مجھے کلاس پڑتا ہے وہ تیچن کے حوالے سے بھی دے تو وہ لگ کہہ لے یا گرومنگ کہہ لے اللہ کا احسان ہے میں جواب دے گئی ہوں کہ تو انہوں نے مجھے پوائنٹ کیا اب جو کلاس مجھے دی گئی وہ کلاس پائی تھی اور اور چیلنج اس میں دبل ہو گیا تھا کہ وہاں ٹیچر چھوڑ کے دو ویٹس سے آرڈی گئی ہوئی تھی ان کا پیویس ورک بھی باقی کرنے تو ظاہر ہے وہ تو دبل ہو جاتی ہے رسپانسیبولیٹی در کہ آپ نے اس کا پیویس ورک بھی کروانا ہے اور بچوں کو ساتسفائی بھی کرنا ہے اور جبی نہیں آگئی ہے تو یہ ساری چیزیں لے کے چلنا ایک بڑا چیلنج تھا لیکن الحمدللہ اس کو اوبرگم کرنا بڑا مزا آیا بچوں کے ساتھ اور مجھے ابھی تاک ان کے پیسے بھی یاد ہیں اور بڑا ایک انٹرسٹنگ سا ان کے ساتھ رلیشنشپ رہا وہ بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں جب ان کو لگتا ہے ٹیچر نہیں ہے اور ابھی سیدھ رہی ہے ان کو بچوں سے انٹریکشن کرنا ہے بچے پیار مانگتے ہیں آپ ان کو افیکشن دیں آپ ان کو اپنے کس طرح اپنے کس طرح بچوں کو باؤن کریں کہ ان کو ان کیس طرح بات کرنی ہے ان کی رسپونسبلیٹیز بنائیں ان کو تاسک سائن کر دیں تو وہ خود با خود آپ کے ساتھ پاپرے کرنے اور لینگویج کے لیے تو بہت تریننگز ہماری ہوتی تھی سبچک ریس تریننگ کہتے تھے اس کو اس بیٹی کے نام سے اور اس میں مکایتا آپ نے کس طرح بچوں کو سمری رائٹنگ اور دیفرنٹ اسپیکس پر دے کے چلتے تھے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری از ای نیشن پروبلم یہ ہے کہ ہم کسی بھی زبان کو ایکسی بھی زبان ایکسی بھی زبان زبان پہلے جو کلچھتا نا میں بہت قرآن زبانی کی بات کرنی جب اس آد گھر آگر اور پڑھایا کرتے تھے پہلے کی بات کرنی تو میں نے پڑھا ہے اور سمجھا ہے لوگ لینگوڈجز پر بہت کام پہتے ہیں میں نے اپنے نانا کو دیکھا میں نے اپنے فادر کو بھی دیکھا ماشااللہ پشاور سے انہوں نے پڑھا انہوں نے پڑھا انہوں نے مانسٹر سے میکنے میرے نانا داکا بھی دے اور اببو کو بھی فارسی آتی ہے اور میرے نانا کو فارسی آتی ہے لیکن ہونے سے کی تو زبان کو سیکھنے سے آتی ہے اور بولنے سے آتی ہے ہم لوگ بولنے سے چاہتے ہیں میں نے یہ چیز اپنے اندر تکھی ہے کہ میری ایک اچپ سی آدت ہے کہ جس لہجے میں اور جس لینگویج میں بات کی جائے تو میں اس میں آہستہ آہستہ ڈھا جاتے میں اس کو ایک سپڑ کر لوں جب آپ زبان کو اپنے اندر ایک سپڑ کریں گے ایک سپڑ کریں گے کہ آپ اس کے لہجے میں ڈھل جائیں گے پھر آپ اس کو سیکھ بے لیں گے آچھا اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایکسن ڈفان کریں آپ اس کے چارے میں مجھے آپ مجھے 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 میرے اسکلیکٹ ہو اللہ آدمی آج آری آج اسکلیکٹ ہو آجوں ہماری ہر بات کو مجھ سے جب انٹر ایک کر رہا ہوتے ہیں اس کو لینگوشتوں نہیں ہاتی لیکن وہ سیٹھ لیا تک آپ اس کے ساتھ جو زبان بولیں گے وہ وہی زبان سیٹھے گا تو یہ ٹیکمیک اگر ہم بڑوں پہ بھی لگانا شکر کریں بڑوں کو تھوڑا سا یہ پرابلم آئے گا کہ ایج میں اس کو کیٹیگرائز کروں ہی کہ جو بچے ہیں پائی پیاس تک کے وہ بہت آسانی سے مختلف سیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پوری ایفٹ زیادہ کریں تو لینگوشت کو آپ اپنا اونہ بچونہ بنائیں ریڈنگ کی آدھت بنائیں لسننگ کی آدھت بنائیں انہوں کو یہ آدھتیں نہیں تو اوٹومیٹکلی تو نہیں آ جاتی آپ ہم کارٹنز دیکھتے ہیں تو میں بچوں کو بولتی ہوں اپ ایسے کارٹنز دیکھو جو انگلش میں ہی ہو اس کی ٹرانسلیشن مجھے کیونکہ اور جب آپ بولو تو جملے کو ٹرانسلیک مکت کرو اپنے دباغ میں یہ دو چیزیں ہمیں غلط سکھائی جائیں ٹرانسلیشن میتھڈ جو ہے یہ غلط ہے اس کو نہیں لے کر چلنا چاہیے ہم کارٹنز دے آپ نے ٹرانسلیک میکنٹ جو بھی لینگویج بول رہے ہوں گے وہ ایڈاپٹ ہو جائے گی کیونکہ ہمارے گھروں میں بھی پھر کیونکہ ہماری اپنی لینگویج بولی جاتی ہے اور پھر ہم جب سکول میں بھی اگر وہی انوائرمنٹ ہوگی تو وہ بچے ایڈاپٹ نہیں کر پائیں گے اور سیکن آپ نے کہا کہ لسننگ کریں سپیکنگ کریں ریڈنگ کریں وہی جو اس کے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ سارے جو سکلز ہیں یہ بھی ساتھ میں سیکھنی ہیں اچھا آپ نے ایک اور مجھے بڑی اچھی اس میں بات لگی کہ آپ نے بتایا کہ ٹرانسلیشن نہ کریں اور واقعی میں یہ والا تو واقعی میں ورک پوائنٹ شوئے ہیں مجھے بڑا اچھا لگا میرے کیونکہ میں خود بھی یہ چیزیں تجربے کرتی رہتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ تو اس میں جب بھی سٹوریز میں سناتی ہوتی تھی بچوں کو تو میں ہمیشہ ان کو نہ بھی سمجھ آ رہی ہو تو تب بھی میں انگلیش میں ہی پڑھتی رہتی تھی چھوٹے چھوٹے تھے لیکن انگلیش میں ہی ریڈ کرتی تھی اور اس کی اس کی اردو میں ٹرانسلیشن نہیں کرتی تھی تو وہ اس سے بچے جو ہیں وہ ٹیون ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ انہیں خود ہی سمجھ آ دیتے ہیں واقعی میں یہ والا میتھڈ بہت زیادہ ورک کرتا ہے اگر جو خواتین خاص طور پر سن رہی ہوں جب بھی بچوں کو ریڈنگ کر کے سنائیں کو سٹوریز سنا رہے ہوں تو اس کی ٹرانسلیشن نہ کریں اردو میں بلکہ ایزٹس سناتے رہیں وہ آہستہ آہستہ خود ہی بچوں کو سمجھ جانا شروع ہو جاتی ہے اور کارٹونز کا آپ نے بتایا کہ سات بیٹ کے مدرز جو ہیں وہ اپنے بچوں کے کارٹونز لیکھا کریں جو آئے کیا کریں بہت سارے چینلز ہیں جس میں ہم اس سے انگلیش جو ہے سیکھ سکتے ہیں اچھا نفیسہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہمارے جو سکولز ہیں وہاں پہ ہم جب انگلیش میں بات کرتے ہیں تو کیونکہ سب پاکستانی ہی ہوتے ہیں ای پی ایلز جیسے سسٹمز میں تو پھر بچے ڈیفرنٹ شہروں سے آئے ہوتے ہیں لیکن جو موسٹی لوکل سکولز ہوتے ہیں وہاں پہ تو وہیں کے قریب کے بچے ہی ہوتے ہیں سارے تو جب انگلیش میں بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آپشن موجود نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی فارنر سے بھی بات کر سکیں ہم ڈیفرنٹ ایکسنٹ سے بات کر سکیں میرے ساتھ تو ہمیشہ یہی پرابلم رہا کہ میں ایکسنٹ کو نہ سمجھ پا رہی تھی انگلیش بول بھی لیتی لیکن ایکسنٹ نہیں سمجھ جاتی تھی اور وہ گیپ جہاں نظر آیا وہ یہی تھا کہ آپ فارنر کے ساتھ آپ کی اس طرح سے کمیونکیشن نہیں ہوتی سکولز میں یا کالوجز میں تو اس میں آپ کیا کہیں گی کہ ڈیفرنٹ جو اب تو خیر ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو ٹیکنالوجی کے تھو ہم کس طرح سے انگلیش کی اچھی لرننگ کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ لوگوں سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں اس میں تو مجھے جو سب سے بیسک لگا وہ سب سے بیسک لگا وہ سب سے بیسک لگا وہ سب سے بیسک لگا کہ آپ انٹرنشنل دوز بنائیں کیونکہ ہمارے ہاں یہ کونسٹ میں نہیں رہا اور جب ہم پڑھتے تھے تب تھا لیٹر رائٹنگ کا زمانہ تو رائٹنگ کے تھو آپ پرینڈز بنا سکتے تھے لیکن آپ تو بہت آسانی ہے آپ تو کو برابلم ہی نہیں ہے اب ڈیٹڈاکس ہیں بچے ڈیٹڈاکس دیکھی نہیں سنے اور اب تو میں کہتی ہوں کہ اتنی ساری آپ کے پاس ہیں بس موبائل کے پاس ہیں کہ آرام سے آپ کسی سے بھی اور کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں ابھی آج میری نظر سے گزرا ہے انسٹا پہ تھا کہ اے آئی جو ہے ان میں سکھا رہا ہے بچوں کو تو بٹش کانسل بھی اس پر کام کر رہا ہے کہ دیجٹل ورڈ تو ایک انوکی بنیا ہے وہاں تو کوئی جسے کہتے کہہ دی نہیں ہے سیکھنے کی جس جو چاہیں اور جس طرح چاہیں وہ آپ سکھ سکتے ہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ایک اور اور چاہیے سیکھنے کے لیے پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ علم آگیا ہے اتنی انفرمیشن اتنی نولیج کہ اب تو بہت آسان ہو گیا ہاں ایک سنٹ پہ میں کہتے ہوں کہ ہم ہسے نہیں ایک سنٹ پہ ہم رکے نہیں دیکھیں اگر ایک سنٹ پہ ہم میرے ایک انکل نا ابو کے دوست پہ پیاری بات کرتے تھے جب ہم چھوٹے تھے وہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ پنجاب سائز ہیں اور ہم لوگ پہار سائز ہیں تو وہ ہمیشہ ایک بات کرتے تھے کہ بیٹا دیکھو جو اردو بولنے والے ہیں وہ اردو سب سے اچھا لہجہ انہی کا ہو سکتا ہے جب آپ کو بات کریں گے اردو میں تو وہ اردو انفرم ہوگی اور جب ہم بات کریں گے اردو میں تو وہ اردو پنجابی میں ہوگی تو ایکسنٹ کی لڑائی کو میرے ذاین میں اسی وقت انکل نے ختم کر دی کہ جب ہم انگلیش بولیں گے تو وہ ہمارے ہی لہجے میں ہوگی ہم بہت بھی ان کی طرح لہجے بنا لیں پت پھر بھی ڈیفرنس آئے گا تو ہمیں ایکسنٹ سے ڈرنا نہیں چاہیے اور اس سے کسی پامپلیکس کا شکار نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارا لہجہ ہے اس کو ہم کیا کر سکتے کتنا چینج کریں تو آپ زبان سیکھیں کوئی آپ کو نہیں روکے گا لینگویج آنے چاہیے لینگویج سیکھیں لینگویج کو اپنا ہتھیار بنائیں اور دنیا میں آپ کے لئے راستے کنے ریڈنگ سے سٹارٹ کریں اور لسننگ سے سٹارٹ کریں تو بولنا بھی آ جائے گا اور دوسری بات کہ ایکسنٹ کے اور لفظوں کو بھما پر آ کے اور ٹیڑا میڑا کر کے مت بولیں سیدھا سیدھا آسان الفاظ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وکیبلری میں بہت زیادہ پس جاتے ہیں کہ ہمیں اتنے ورڈز آنے چاہیے بہئی ورڈز کب آنے چاہیے جب آپ کو ایکزام دے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا وکیبلری کے لئے آپ کا کوئی تیسٹ نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے وقت کے ساتھ جب آپ سکھیں گے تو آپ کو وکیبلری بھی آ جائے گی اور اس کو انپروب کرنے کے طریقے بھی آئیں گے وہ ریڈنگ سے آئیں گے وہ جتنا پڑھیں گے اتنا انکلے گے گا ہمیں ہمارے ٹیچرز کہا کرتے تھے کہ جو اچھے نیوز پیپر ہیں انگلیش وہ پڑھیں میکزینز پڑھیں انشاء اللہ انگلیش سیکھنا تو بڑا آسان ہو گیا ہے اور نفیسا نے کافی زیادہ ٹپس بھی بتا دی تو ان کو امپلیمنٹ کر کے ہم آسانی سے انگلیش بول سکتے ہیں اور یہ بات بڑی مجھے اچھی لگی کہ آپ نے جب بولنا ہے تو بس بولیں ہمارا یہی ایکسنٹ ہے کیونکہ ہم یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں تو ہم نے تو شروع سے ایسے ہی ہمارا ہے بنا ہوا ایکسنٹ تو وہ نہیں چینج ہو سکتا تو صرف یہ ہے کہ بس بولنا شروع کر دیں تو آئیسا ہے ایسا ہے جو خودی ڈیویلپ ہو جائے کی لینگویج اچھا آپ بتائیے کہ آپ کس طرح سے اپی ایسے جی ایسے جی ایسے جی ایسے آپ نے بتایا دیجیل سکول تو اس سکول کے بارے میں بتائیے آپ نے اس کو کیسے جوائن کیا اور کیسے آپ کے سہم میں آیا کہ اب مجھے فیزیکل سکول سے ایک آن لائن سکول کی طرف موو کرنا چاہیے اچ hertz آن لائن کا میرا سفر ویسے جب میں اپیس میں تھی تو پر ایسے جي معنی کرویive مانی کروایا تھا ہمیں 4-5 دیز کا تو بہت اچھا پروجیکٹ اس میں انہوں نے ہمیں یہ جو اب ہو رہا ہے جو اب دیجٹل ورلد ہے اس حوالے سے 2012 میں ہمیں پروپر سکھایا گیا تو آغاز کو اسی وقت ہو گیا گیا مجھے بہت پسند آیا پھر میں جب ایس ٹیچر واپس آئی اپنی سکول میں تو میری بڑی کوشش تھی کہ میں اس پر مزید کام کرتی کام کرتی تھی ایس ٹیچر کیا گیا تو زیر کیا گیا پھر میں تشید کام کرتی تھی اور مجھے تمام کریں گیا تو ہمیں اس کے مجھے میں بہت سکول میں سکول میں چکل میں ہے مجھے تو ہمیں گیا تو پھر بڑی کو شکر میں چک کرتی تھی اور ایک بہت سکول میں بڑی کو پوچھا۔ لیکن اس وقت بھی تھوڑا سا مجھے ٹائم پیریاد تقریباً دو سال کا لگا اور پھر اچانک سے مجھے ایک ایمیل آئی جو دوریش کانسل کی طرف سے کہ جی ہم یہ پروجیک کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی سکول کو پاٹسپیٹ کروائیں گے تو یہ دو ہزار سترہ کی بات تو آئی وزار سترہ کی بات تو آئی وزار سترہ کی بات میں نے اس کو خوراً اپنے ہاتھوں میں لیا اور آئی ایسے انچارج بن گئی اور میرے پاس جو ٹیم تھی جو کمپیٹر کا نولیج رمکی تھی اور یہ میں آپ کو زوم اور آن لائن ڈیجٹل کلاسز بغیرہ جب نہیں ہوتی تھی اس سے پہلے کا بتا رہا جب سکائپ بکا رہا ٹھیک ہے نا تو پھر ہم نے ماشاءاللہ انٹرنیشنل سکول ایوارڈ بھی کیا اپنے سکول کے لئے اس میں ہم نے تین انٹرنیشنل سکول کے ساتھ جس میں امریکن سکول کے ساتھ ہماری یوٹیوب پر ویڈیو بھی ہے اور ایک سری لنکان سکول کے ساتھ ہم نے آن لائن کلاس کی اور ایک ہم نے مصر کے سکول کے ساتھ آن لائن کلاس کی تو بہت میرا اچھا ایکسپیریئنس رہا اور مجھے بہت شوق تھا اور میں جب ایسے ہیڈ بیٹھی ہوتی تھی تو میں نے چیز کو موٹیویٹ کرتی رہتی تھی کہ آپ لوگ جو ہے وہ چیزیں سیکھیں اور اس طرح آنا شروع کریں اب ہمارے سکول کو نا کوپیا کتابیں قتم کردینی چاہیے اور بس اب وہ ڈیجٹل رولز پہ آ جائیں یہ میرا کہنا ہوتا تھا ہر وقت سکول میں بیٹھے ہی ایسے ہیڈ میں کام کر رہی ہوتی تھی اور میں یہ بول رہی ہوتی تھی مجھے ہوتا ہوتی تھی کسی کو برا لگتا ہے اچھا ہوتا ہے پھر انفرچنیٹلی دوہزار اٹھارہ میں انسول کمپریٹ ہوتے ہی میرا اور آئیے سے بھن کرنے کے بعد میں ڈالیسیس پہ آ گئی تو جو پہ تو میں کنٹیلو کرنا چاہ رہی تھی بچ ظاہرہ ہے کہ ٹھ دیگر میں دین میں دیگر میں دین میں کنٹیلیس کرا ہوں دوہزار اٹھارہ میں دین میں چاہتا ہی ہوتا 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 ہے پہ آپ کو پتہ ہمارے ہاں ہوجائی لائککلر ہوتے ہیں پہر ست مجھے پاپرم دینا شروع کیا پہر ای threads دیتوں پہ پہر مجھے پہر مجھے تو ان کے ساتھ ایک اچھا رشتہ ہے پھر بس جب یہ بیماری آئی ہے تو مجھے ہوا کہ اب تو مشکل ہوگا ہے کمیوٹ کرنا مشکل ہے اور کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ جگہیں دور دور ہوتی ہے تو سب مجھے یہی کہتے رہے کہ آن لائن کچھ کرنے آن لائن کچھ کرنے مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں آن لائن کیا کرتا تو میں جائرہ بارک تھی خاص کا ڈالیسز کی تین گھنٹے برکل ہی فری ہوتے ہیں اس میں سکرول کرتے کرتے سر احان اللہ والا کی ویڈیو سے پاس کا پڑا تو وہاں سے پھر تقریباً یہ دسمبر کی بات ہے مجھے بھی چینج آیا اور بہت تیسی سے آیا پھر انہوں نے مجھے بسادیا کانپننس والی کے ساتھ سردو شیر کے ساتھ کنکتیا بس اس وقت سے سردو شیر کے ساتھ کنکتے ہوں اور ان کے ساتھ ان کا سکول جوائنگ کیا رہے اور اب ریس ٹرینر ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں ٹھیک ہو گیا آپ نے اپنی بڑے اچھی سی جرنی بتا دی کہ کس طرح سے آپ شکٹ ہوئی آن لائن کی طرف اور آپ ان خواتین کو کیا کہیں گی کہ آن لائن بیٹھ کے گھر میں کام کرنا زیادہ بہتر ہے یا فیزیکلی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی دو ہو جے ہم واپس آ جائیں گے لیکن وہ 24 آور جاب ہوتی ہے آپ کی تو اس میں اور آن لائن کام کرنے میں اسپیشلی خواتین کیلئے کیا فائدہ ہے تو آپ کو تو میں بلگور بہت زیادہ موٹیویٹ کروں گی اور یہی سجسٹ کروں گی کہ ایک سر بیسٹ اپرچیوٹی اور رائٹ ناو میدان حالی ہے بہت زیادہ کام ہے اور لوگ کم ہیں تو پلیز اس کی طرف آئیں بہت زیادہ کام ہے جو بہت زیادہ کام ہے جو زرور اس طرف آئیں اور دھر بیچ کے آرام سے جو ارن بھی کر سکتی ہیں بہت کچھ سکتی ہیں لرننگ کے مغواقے بھی ہیں اور ارننگ کے مغواقے بھی ہیں اور ابھی کیونکہ پانکستان میں یہ ترینڈ بہت زیادہ نہیں ہے اور آپ کے پاس اپرچیوٹیز بہت زیادہ ہیں جہاں چیلنجز ہیں وہ اپرچیوٹیز بھی زیادہ ہیں تو ای بھائیلی رکمند دیس بہت زیادہ ہیں جاہے پردہ کٹی ہیں جاہے بیسے جاہے جسے جازت نہیں ہوتی ہے جاہے آپ کسی بھی باہل سے ہیں کچھ بھی سیخا ہے کوئی بھی آپ کی تریننگ ہے کسی بھی بیگراؤن سے ہیں آپ آن لائن حرام سے کام کر سکتی ہیں اور جو کام کرنا چاہے وہ کر سکتی ہیں تو میرا فال ہے کہ یہ فیمیلز کے لئے تو بیس ماں پوچھیں صحیح ہو کیا اچھا یہ تو ہم نے خواتین کی بات کی کہ وہ گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ سکلز کو سیکھنا شروع کریں فریلینسنگ کو اور اس سے وہ اچھی ارننگ کی طرف جانا سکتی ہیں وہ ٹیچرز جو ابھی بھی فیزیکلی کہیں پہ سٹوڈنٹس تو جوب سوری سکولز میں جوب کر رہی ہیں اور ہیٹس بھی ہیں سبجیکٹ کوئی بھی ہے کیونکہ ہمارے زیادہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر آپ انگلیش ٹیچر ہیں تو ان کو ٹیکنالوجی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک کمپیوٹر ٹیچر ہیں جتنے بھی ٹیچرز ہوتے ہیں جب کوئی کام ہوتے ہیں تو کمپیوٹر ٹیچر کی طرف چلے جاتے ہیں کہ آپ ان سے کروا لیں گے تو ان کا خود سے ٹیکنالوجی کو سیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے اور وہ خود اگر سیکھیں گی تو سٹوڈنٹس کی نائف میں کیا امپیکٹر دال سکیں گی جی بہت سبب اس پسٹن کیا آپ نے اور میں اس پہ ہمیشہ بات کرتی رہی ہوں اور آج آپ کے توستر سے بھی ہم کو یہ بہت سکتے ہیں ہر ٹیچر کو یہ بہت سکتے ہیں تو پلیز آپ کو جب میں اس ہیٹ پہ کام کر رہی تھی تو اس حوالے سے میں توری سٹرکتی ہو جاتا ہی کہ ٹیچرز کہتے تھے ہم نے تو ہر ٹیچرز کہتے ہیں ہم ٹائپ نہیں کرتے ہیں ہم تو ٹیچرز ہیں ہم تو کام ہے آپ انگلیش والوں سے کروا دیں آپ کمپیوٹر والوں سے کروا دیں ایسا نہیں ہوتا ہے سبجک کوئی بھی ہو یہ ایک ٹول ہے اور یہ ٹول آگے دنیا چلائے گا ٹھیک ہے نا ہم گاڑی چلانا میں گل بھی ایک چکا بات ہو رہی گی میں نے یہی بات کی کہ ہم گاڑی چلانا بھی سیکھ رہے ہیں ہم اور بھی تو ٹول ہم کتنی ایسے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ آئیٹم اور چیزیں ہیں جو ہم استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں دروں میں بھی سیکھ جاتے ہیں تو وائی نوٹ آئی ٹی وائی نوٹ دیجیٹر وارڈ وائی نوٹ کمپیوٹر لاب ٹاک ٹیبلٹ موبائل یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کا صحیح استعمال کیوں نہیں سکھ سکتے ہیں یہ ہم نے خود اپنے لئے بن کیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کمپیوٹر ٹیچنی سارے آپ کے مسائل حال کرے گا ہمیں یہ کچھ کھانا چاہیے اور ہمیں سکھنا چاہیے اور اگر ہمیں نہیں آتا تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے انہیں نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نہیں کر سکتے یا یا ہمارا کام نہیں ہے یہ غلط ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری لرننگ نہیں ہوگی اور ہم پیچھے رہ جائیں بہت پیچھے رہ چکے ہیں ابھی بھی اورڑی پاکستان میں اس میں بہت کام ہنے کی ضرورت ہے اور ڈیجٹل ورڈ بہت آگے جا چکے ہیں پاکستان کو تو بہت ضرورت ہے اسے ہی بات کرتے ہیں ہمارے بڑے کہ امرجنسی نافذ کرتے ہیں اور میں تو کہتے ہوں کہ تعلیم کی بھی امرجنسی نافذ کرتے ہیں اور آئی تیجٹل ورڈ بہت ضرورت ہے پاکستان جی ٹھیک ہو گیا ٹیچرز کا ٹیکنالوجی جو ہے وہ اویرڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر وہ اویرڈ ہوں گی تو تب ہی وہ آگے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی سکھا سکیں گی سکھانا تو خیر بچے ہم سے زیادہ اچھا سیکھ لیتے ہیں خود ہی سیکھ لیتے ہیں لیکن صرف آپ زیادہ اچھے فیسلیٹیٹر بھی اچھے بن سکیں گے تب جب آپ ٹیکنالوجی اویرڈ ہوں گے اور سب سے زیادہ ہماری جو خواتین بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد پورا دن کی اتنی ٹک ٹائم گزارنے کے بعد کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پہ عورت کو سب کچھ کرنا ہوتا ہے تو اگر وہ پرائیویٹ سکولز میں جتنا مرضی بھی ایفرٹ کر لیں تو وہ ایک خاص امانٹ ہے اور جو نورمل لوکل سکولز ہوتے ہیں اس میں تو آپ بتاکل پانچ دس ہزار پہ پہ خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں جبکہ وہ اگر وہ ٹوئنٹی فور آورز کی محنت کر رہی ہیں تو اسے کہیں کام تین چار گھنٹے کی وہ محنت کر کے کچھ سکیل ٹیکنالوجی کی سیکھ کے اس سے زیادہ اچھی ارننگ اس سے ڈبل ارننگز جو ہیں وہ کما سکتی ہیں اور وہ بھی کھر کی کمفرٹ زون میں بیٹھ کے تو ٹھیک ہو گیا بہت بہت شکریہ نفیز بہت کچھ آج آپ نے بتایا اور سپیشلی انگلیش سے ریلیٹڈ کی یہ دو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے سب سکولز کو ایڈاٹ کر لینے چاہیے ہماری سب خواتین کو گھروں میں ایڈاٹ کر لینے چاہیے ایک ٹیکنالوجی اور ایک انگلیش لینگوج یہ دو اگر ہم بہتر کر لیں تو بہت سارے جو ہیں ان دو سکلز کے تروں ہی آپ اپنے لیونگ کو بہت بہتر کر سکتی ہیں اور خواتین کے لیے اس لیے میں بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں کہ خواتین اگر سیکھ لیتی ہیں تو ان کی وجہ سے ان کے بچے خود ہی سیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ انوائرمنٹ کر دیتی ہیں ایک خاتون جو گھر میں ہر وقت پڑھتی ہوگی ہر وقت ایڈیوکیشن کی بات کرتی ہوگی ہر وقت ٹیکنالوجی یوز کرتی ہوگی تو وہ بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے گھر والوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ اسی انوائرمنٹ میں جیسے نفیسہ نے کہا تھا کہ انوائرمنٹ بن جاتی ہے اور پھر اس انوائرمنٹ میں خود ہی سے بچے لان کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ انوائرمنٹ صرف خواتین کر سکتی ہیں گھر کی کوئی مرد اس طرح کی انوائرمنٹ نہیں کر پائے گا کیونکہ بچے تو دیکھنا ہی ماں کو ہے کہ ماں کیا کر رہی ہے تو ماں کے لئے بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی اویرڈ ہو جائیں اور اچھا ایک لاسٹ میں آپ سے کوسٹن پوچھنا چاہوں گی کہ نفیسہ گھر میں جو ہمارے جتنے مرد حضرات ہیں ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گی کہ وہ ان کا خواتین کو اپنی میسز کو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹھیوں کو سپورٹ کرنا کتنا ضروری ہے کہ تاکہ ہر میں ان کو ایسی انوائرمنٹ دی جائے کہ وہ آرام سے اپنے پروفیشنل ڈیویلپمنٹ کر سکیں اور دن میں تھوڑا سا ٹائم دے دیں چاہے ایک گھنٹہ ہے دو گھنٹے ہیں لیکن ان کو ٹائم دیں کہ وہ اپنی پروفیشنل ڈیویلپمنٹ کریں تاکہ وہ ڈراموں سے ہٹ جائیں ذرا آہ آہ ساکتے ہیں تو مارشہ کو آپ کا ڈیویلپنہ ہٹیں تو باپ کو ڈیویلپمنٹ بیٹا وہ ان کے ساتھ ہی زندگی ہے اور اللہ اللہ ان کے ساتھ ہی رکھے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ کسی بھی عورت کو جو کونفننس ہے وہ باپ لیتا ہے اور بای بیتا ہے نا وہ کہیں سے نہیں مرا ہمارے جو بھی مر کا سن رہے ہیں کہ ترسٹ اپنی بیٹی کو دیں اپنی دینی کو دیں اپنی دینی کو دیں ترسٹ آپ ہی دیں گے ترسل ہی ملے گا تبھی وہ چاہے آن لائن رنگ کریں چاہے وہ کسی کر ورڈ میں چاہے وہ کچھ بھی سیکھنا چاہتی ہے وہ دیجٹل ورڈ میں ٹائم دینا چاہتی ہے آپ نے اس کو ٹرس دینا ہے آپ نے اس کو ٹائم پیریٹ اجسمنٹ کا بھی دینا ہے کونفیڈنس بھی آپ نے دینا ہے اور پرنشپ بھی آپ نے دینا ہے یہ ساری باتیں مل کے جو ہے آگے اس کو ایک کامیاب آپ نے بنائیں گے کہیں بھی کوری سی بھی جول آئے گا یہ کمی آئے گی تو پوننگ کر پائیں گے یہ میں اپنے اوپر بھی رکھ کے دیکھتی ہوں کہ اپنے فاتر کے میں دیکھنا ہے میں گرین فاتر کو میں دیکھنا ہے میں اپنے مامو بیتھنا ہے ہماری جو فیملی ہے جو لڑے ہال نینیہ ہالکادر میں سکتے ہیں تو ہمارے لڑکوں کی تعلیم کا دہت خوبصورت پرچاندہ سب پروفیشنلی سب جو ہے آن لائن کی طرف تو ابھی اپنی تنا نہیں آرہی ہے میری بہن کرنی لیکن اور لوگ اتنا نہیں کرنے تو زیادہ تر جو ہے جو جو کمتی ہے ماشاءاللہ سب ڈیپنڈنٹ ہیں اور فینیننشل بہت سٹرونگ ہیں تو یہ چیزیں بہت ضروری روح ہیں اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ مردوں کو انڈسٹان کرنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے ہمارے ماشرے میں اس چیز کے پیوری سے مجھے لیکن اندرکی ہے ایڈ سپورٹ کرنا چاہیے کچھ دینا ہوتا ہے اور کچھ دینا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں بس یہ تھوڑا سا کچھ چاہیے اور وہ بہت ضروری جی برکل صحیح ہو گیا ترسٹ کا لیول چاہ آپ نے کہا کہ ترسٹ ضرور اپنے گھر کی خواتین پر کریں انچانلہ وہ بانڈرز کریں گی اپنا گھر بھی سمجھال لیں گی آپ کا گھر بھی سمجھال لیں گی اور سب کچھ سنبھال لیں گی اور ساتھ ساتھ اپنی پروپیشنل ڈیویلپمنٹ بھی کر لیں گی اور اسی بات سے پھر ہم انڈ کرتے ہیں کہ جتنے بھی مردز رات ہیں ان کے وہ جب بھی گھر آئے ہیں تو ضرور پوچھیں کہ آج کیا نیا سکھا ہے نہ کہ آج کیا پکایا ہے تو وہ بات میں پوچھ لیتے کر لیکن پہلے پوچھنا ہے کیا سیکھا ہے تو اسی سے آپ دیکھیں گے صرف ایک کوسٹن سے کتنا بڑا چینج آ جائے گا کیونکہ وہ عورت سوچے گی کہ مجھ سے آکر پوچھا جائے گا کہ آج آپ نے کیا نیا سیکھا ہے تو صرف یہ والا کوسٹن گھر میں آکر چینج اگر کرتے تو بہت بڑی چینج آ جائے گی بہت بہت شکریہ نفیس بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے انشاءاللہ آپ سے پھر ضرور بات کریں گے thank you so much okay اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی